کیا معاشرے کے اچھے ذہان صرف سی ایس پی آفیسرز ہیں یا کوئی مصور لکھاری صحافی اور معلم بھی ایک اچھا فرد ثابت ہو سکتا ہے بس آپ فرفر انگلیش بولتے ہوں آپ کے پاس اکیڈمیز کی فیسیں بھرنے کے لیے دھیر سارا روپیہ ہو اور پھر آپ کوئی بھی مقابلے کا امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائیں کمائی قسمت آپ تحریری امتحان پاس کر بھی لیں تو انٹرویو کی سردردی بھوگت نہ پڑے گی انتہائی معذرت کے ساتھ مقابلے کے لیے تحریری امتحانات تو کسی حد تک شفاف ہوتے ہیں لیکن سی ایس ایس کے سوا باقی امتحانات میں انٹرویو میں کہیں نہ کہیں ہر پھیر ضرور ہوتا ہے پھر ایک ایسی لوٹ سامنے آتی ہے کہ جنہیں ایک مہینہ اکیڈمی میں تحزیب سکھانے سے ہرگز تحزیب نہیں آتی یہی بیوروکریٹ جب ہماری گھسی پٹی روایاتی بیوروکریسی کا حصہ بنتے ہیں تو پہلے سے مجود افسران انہیں اپنے قدم جمانے نہیں دیتے نتیجتاً مکمکہ کی صورت میں بیوروکریسی اپنی منوانی کرتی ہے ایک کہاوت ہے کہ بیوروکریسی ایک موز اور گھوڑا ہے اگر اسے لگام نہ دی جائے تو وہ کابو سے باہر ہو سکتا ہے نئے افسران جو ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتے ہیں انہیں یا تو سائٹ لائن کر دیا جاتا ہے یا پھر ٹارگٹ کلنگ ان کا مقدر ہوتی ہے دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ بیوروکریسی اکثر اوقات سیسد دانوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہوتی ہے پڑے لکھے ازہان بیئے پاس افراد کے اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں اور ہر سیاہ کو سفید کیا جا رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں اچھے اور قابل افسران کی کمی نہیں ہے لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ کیا صرف اعلیٰ سرکاری ملازمین ہی ملکب فخر ہیں کیا غریب کسان کا بیٹا ایک پرائمری ٹیچر ایک مصور ایک عدیب یا ایک ممار ہونا کیا کوئی عہب ہے اور کیا ان کی وجہ سے قوم کی کوئی عزت نہیں اگر صرف اعلیٰ سرکاری افسران کو ہی عزت دینی ہے تو پھر یہ ماننا ہوگا کہ ہم نے صرف ایک مخصوص ذہنیت کو ہی پروان چلھایا ہے ایک خاص طبقے کو ہی اہمیت دی جاتی ہے اور ہم بھی بھیڑ چال کا ہی شکار ہو رہے ہیں ہم ایک ہی ڈگر پر سوچ رہے ہیں اور تحلیقی ازہان کو ضائع کر رہے ہیں کیا ہمارے ملک کو صرف ایک نہج پر ہی سوچنے کی ضرورت ہے یا پھر مختلف انداز سے سوچنے والے ایسے تحلیق کاروں کی بھی ضرورت ہے جو ملک میں حقیقی تبدیلی لانے کا موجب بن سکیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ افسر شاہی میں اصلاحات کے ذریعے ایسی تبدیلیاں لائی جائیں کہ بیوروکریسی حکمرانی کا طرز عمل چھوڑ کر عوام کی خدمتکار بنیں بیوروکریٹ کے لیے فخر کی بات افسر ہونا نہیں بلکہ عوام کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا اس کا میار ہونا چاہیے انگریز طور کی لارٹ صاحب کی ستھی سوچ اب ختم ہو جانی چاہیے قائد عظم محمد علی جنہ نے قیام پاکستان کے بعد بیوروکریسی کے بدنامہ زمانات طرز عمل کو بدلنے کے لیے تین اصول ترتیب دیئے افسران کو لوگوں کا خدمت گزار بن کر ان کی خدمت کرنی چاہیے دوسرا یہ کہ لوگوں سے معاملات کرتے وقت منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا تیسری بات انہوں نے یہ کہی یا یہ اصول وضع کیا کہ بیوروکریٹس کو کسی حالت میں سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس سے رشوہ تقربہ پروری اور سفارش ٹنم لیتی ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ